ایک ہوتیل میں آپ موجود ہیں اور اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر آپ ایک ایک سیز کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کو کڑال پڑ جاتا پھر اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کے حدثیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان حریم شاہ جو کہ آپ کو پچھلے دنوں بہت وائرل نظر آئیں ہر طرف ٹک ٹوک سٹار ہیں جبکہ ان کے ساتھ سندل خٹک بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچیں جس مقام تک پہنچنا عام آدمی تو دور کی بات خاص آدمی کے بس کی بات بھی نہیں حریم بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ اسلحہ چلا رہی ہیں کسی کا اور اس پسٹل سے فائر کر رہی ہیں آپ کی بس تو اپنا اتنا اسلحہ ہے پھر آپ لوگوں سے لے لے کر اسلحہ کیوں چلا کیا مطلب آپ نے اتنا اسلحہ ہے آپ نے میرا کان ایک اتنا اسلحہ ہے جنگی جہاز جیسا جنگی جہاز بہری جہاز یہ بھی اسلحہ میں آتے ہیں آپ جہازوں پر بھی بیٹھتی ہیں کس لوگوں کے اچھا تو مجھے اب پتہ چلے کہ جنگی جہاز میں بیٹھیں جنگی جہاز جنگی جہاز جی بولیں نہیں میں جنگی جہاز میں نہیں بیٹھی لیکن میں بہری جہاز میں بیٹھی ہوں آپ کبھی کراچی سے فرانس تک سمندری سفر کیا آپ نے سمندری سفر کیا آپ نے کراچی سے فرانس پھر آپ کا موں کشتی جیسا کیوں کشتی جیسا یہ تو مجھے خود نہیں پتہ شاید اب ہو گئے ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہوتیل میں آپ موجود ہیں اور اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر آپ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کو کڑال پڑ جاتا پھر ایکسرسائز میں تو ٹانگیں یوز ہوتی ہیں نا ٹانگیں اٹھا کر ہی ایکسرسائز کرنے ہوتی ہیں بینڈ کر کے تو ہم نہیں کر سکتے زیادہ ایکسرسائز کریں گے تو اس میں ہم اپنی ٹانگیں ہاتھ مطلب فل بوڈی یوز کریں گے تو اس میں تو یوز ہوتی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ایک سرکاری ادارے میں گئی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ نے مجھے بنا کیا ہے تو آپ جب انٹر ہوئی تو آپ نے ٹانگ اٹھا کر دروازے کو ماری اور وہ کھل گیا تو ٹانگ اٹھانا ضروری ہے دروازہ آپ کھولنے کے لئے آپ ہاتھ سے بھی کھول سکتی ہے ٹانگیں اٹھانی پڑتی ہے مزاق کرنے سوری کی ٹانگیں میں ٹانگ کی بات کر رہا ہوں ٹانگ کی میں بھی ٹانگ کی بات کر رہی ہوں تو آپ نے وہ کیوں اٹھائی اور وہ کیوں آپ نے دروازہ کھولا آپ کو پتے وہ عوام سی چیز کی پیسوں سے sz은 ہاتھاً دروازے بنے ہوئے تو ہام سے x liے جاتے ہیں اچھا کے foreign kindly دوبائی کے کوئی سے تین فائدے بت 세�گی دوبائی کے فائدے کوئی سے تین فائدے بتا دوبائی کے عوام جو � Acho کو کروئی بھی ایک میں بے وکوک SAP میں بے وکوکھ کی بہاکس怎麼 نہیں سنگل آپیوں کھو بتائیں یہ جو عربی ہیں ما شال اللہ ان کی vibrant کچھلا ہے دوبائی کے فائدے ہیں کوئی سے تین فائدے ہیں بتاو دوبائی کے عوام جو ہے ان کو کوئی بھی ایک منٹ میں بے وکوپ بنا لیتا ہے اچھا عربیوں کو کوئی بھی بے وکوپ بنا لیتا ہے عربیوں کو نہیں عربی ہوگا نہیں سنگل آپ مجھے بتائیں یہ جو عربی ہیں ماشاءاللہ ان کے اتنے بڑے بڑے گرج خلیفہ ہیں بلدنگز ہیں آپ پاکستان کی وہ واحد خواتین ہوں گی جو ان کو امرودوں کی ریڈیاں بھی لگوا سکتی ہیں ہم نے ان سے ورود کیا ہم نے ان سے انڈے بھی بیچوائے ہم نے ان سے سب کچھ کروائے آپ اپنے خرچے پر کتنی دفعہ جہاز کا سفر کیا ہم چندہ تو خیرات تو نہیں مانگتے کسی نے ہمیں ڈونیٹ تو نہیں کہ آپ نے ہی خرچے پہ جاتے ہیں آپ پتائیں آپ پختون ہیں آپ کا نام سندل خٹک ہے جی میں پتھان ہوں خٹک فیملی سے تعلق رکھتی ہوں تو آپ کے بڑے فینز ہوں گے پستوں میں کوئی ان کو پیغام دینا چاہیے تو دے سکتی ہیں آپ آپ ہی ہوں گے یہ کہا کہا یہ بتا بھی دیں میں نے کہا میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں پتھانوں سے پتھانوں سے نہیں میں سب سے پیار کرتی پتھانوں سے سپیشلی کرتی ہوں اور یہ کہوں گی کہ گالیاں مدیا کریں تو کوئی پیغام دینا چاہیے ہماری آڈینس کو تو آپ دے سکتے ہیں جی آڈینس کو یہ پیغام کے کوئی پیغام کے کوئی رہا کرنے اور پوزیٹیو سوچا کریں کوئی کیسے رہے آپ کی ویڈیوز دیکھا یہ میری ویڈیو میں ایسا کیا ہوتے کہ کوئی اتنے لوگ کوئی رہنے دیں ہمیں ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں رکھتا کہ کہیں نہ کہیں اتنے بڑے بڑے جوگوں پر چلے جانا اور کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کون ہے کچھ تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں کیا ہے مطلب اتنی بڑی بڑی جوگ میں سے لے جانا ہے آپ وزارت خارجہ چلے گئی وہ وزارت خارجہ نہیں تھا لوگوں کو غلط لگا تھا کدھر تھی آپ وہ میرا گھر تھا اقبال ٹون گئی بھی تھی آپ نہیں وہ کہہ کہتے ہیں وہ وہ ایک جگہ تھی کیا کہتے ہیں مان سیرہ میں اچھا مان سیرہ میں گئی تھی آپ مان سیرہ میں مان سیرہ میں اتنے خوبصورت ہوتیلز ہیں اتنے پیارے پیارے ہوتیلز ہیں پوچھیں آپ مان سیرہ میں اتنے جھنڈے بغیرہ بھی لگے ہیں جہاں پر آپ وزیراعظم کی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں فضل الرحمان صاحب اس سیٹ کے لئے لڑ رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں اور آپ دو منٹر میں اس سیٹ پر جا کے بیٹھ گئے ہیں نہیں جی یہ میں سے個人 کے بیٹھ میں بیٹھ ہوئی پیارے آدم صاحب میں نے اس بیسامانتر پڑھ کے پنتھ شکل پہ اورِ Фیشریار کا د Haush statute بیسکٹ ہوا بھیopersکٹ پہ اسے پیش کریں گے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے تنزو مزا سے برپور آپ نے انٹرویو ان کا دیکھا ہمارا مقصد صرف آپ کے چہروں پر مسکرائٹے لانا ہے یہ ٹک ٹک سٹارز ہیں ان کی رسپیکٹ جو ہے ہمیں اتنی ہی کرنے چاہیے جتنی ہم کسی بھی ایک آم لڑکی کی کرتے ہیں اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اور ان کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیتے ہیں جی میرا کوئسن کوئی بھی دیں نہیں ہے بس کیا میں لوگوں سے کوئسن کروں کچھ بھی نہیں ہے چلیں جی یہ تھکیہ اٹھا لیں اور آپ بھی چلیں جی اللہ حافظ